بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آٹومیٹک نیوز ویب سیٹ کے حوالے سے ماشاءاللہ الحمدللہ جتنے بھی لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ کر اپنی آٹومیٹک نیوز کی ویب سیٹ بنائی ہے الحمدللہ ان کی ویب سیٹ بھی چل رہی ہے آٹومیٹک اس پر نیوز پوسٹ ہو رہی ہے اور اس پر ان کے ایرز تیرا کے ایرز بھی چل رہی ہے without investment آپ نے اپنی خود کی ویب سیٹ بنا لی ہے اب جتنے لوگوں نے بھی وہ ویب سیٹ بنائی ہے انہوں نے مجھے میسیج کیا ہے کہ سر ہماری ویب سیٹ تو بن گئی ہے اس پر آٹو پوسٹ ہو رہی ہے آٹو نیوز اپنیٹ آ رہی ہے لیکن ہماری ویب سیٹ پر زیادہ ویوز نہیں آ رہے ٹریفک نہیں آ رہے ٹریفک نہیں آ رہی تو ہمارے ڈالرز نہیں انکریز ہو رہے ایڈز تیرا پر ٹھیک ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی سیٹنگ آپ نے اپنی اس آٹو نیوز کی ویب سیٹ میں اپلائی کرنی ہے جس کے ذریعے آپ کی ویب سیٹ پر آپ کے اس نیوز بلاغ پر آٹو میٹک گوگل کے ذریعے ٹریفک بھی آئے گی مطلب آپ کی ویب سیٹ آپ کی ویب سیٹ گوگل میں رینک کرے گی گوگل کی سرچ میں آئے گی اور جب گوگل کی سرچ میں آئے گی جب بھی کوئی بندہ آپ کی ویب سیٹ کے ریلیٹڈ کوئی چیز نیوز وغیرہ لکھ کر سرچ کرے گا نا تو اس کو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی ویب سیڈ آپ کا بلاغ بھی لازمی طور پر شو ہوگا اور آٹومیٹک جب اس پر پیپی کرے گی آپ کو پتہ کہ آپ کے ایڈ سنرہ کے ایڈ شو ہوں گے ویب سیڈ پر اور آپ کے ایڈ سنرہ کے ایکاؤنڈ میں ڈالرز بنیں گے ارننگ ہوگی ٹھیک ہے تو جو میں سیٹنگ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ نے بڑے غور سے دیکھنی ہے ویڈیو کو چاہے سکپ کر کے سکپ کر کے کہہ رہوں پاس کر کے دیکھ لیجئے گا یعنی کہ روک روک کے دیکھ لیجئے گا لیکن آپ نے وہ سیٹنگ مکمل طور پر ٹھیک طریقے سے اپنی ویب سیڈ پر اپلائی کرنی ہے تب ہی آپ کی ویب سیڈ پر بھر بھر کے ویوز آئیں گے اور آپ بھر بھر کے ڈالرز کما سکیں گے ٹھیک ہے سارے کا سارا کام آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین پر سمجھانے والا ہوں کیونکہ وہ سکرین درہ بڑی ہوتی ہے اچھے طریقے سے آپ کو سارے کام کی سمجھ آ جائے گی دوسرے نمبر پر کسی جگہ پر کوئی پرابلم وغیرہ بنتی ہے مجھ سے ٹیلیگرام پر انسٹاگرام پر آپ پونٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف کہ ہم اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر آ چکے ہیں میرے سب نے وہ والی ویب سیٹ اوپن ہے جو میں نے آپ کو بنانا سکھائی تھی آٹومیٹک ویب سیٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک بھی پوسٹ میں نے اس ویب سیٹ پر خود سے نہ ہی لکھی ہے نہ ہی اپلوڈ کی ہے یہ آٹومیٹک اس پر سارا کچھ لکھا جا رہا ہے آٹومیٹک اس پر پوسٹے ہو رہی ہیں آٹومیٹک اس پر کونٹینٹ اپلوڈ ہو رہا ہے اور آپ کو یہ دیکھیں ایرز تیرا کے ایرز بھی شو ہو رہے ہوں گے جن کی مجھے آن لین ارننگ ہو رہی ہے اب جن لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کی ویب سیٹ پر ان کے بلوگ پر ان کی سپورٹس ویب سیٹ پر ٹریفک نہیں آ رہی تو آج کی اس ویڈیو میں جو میتھڈ آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ اس کو اپنی ویب سیٹ پر اپلائی نہیں کریں گے تو آپ کی ویب سیٹ پر کبھی بھی ٹریفک نہیں آئے گی ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ والی ویب سیٹ اگر آپ کو یہ بنانا نہیں نہ آتی تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا اوپر آئی بٹن میں آپ کو ایک ویڈیو کا لنک مل جائے گا جس کو دیکھ کر آپ اپنی خود کی ایک سپورٹس کی آٹومیٹیڈ ویب سیٹ بنا سکتے ہیں جس پر صرف آپ نے ایک بار کام کرنا ہے اور آٹومیٹک آپ کی اس طرح کی لائف ٹائم ویب سیٹ چلتی رہے گی اس پر کونٹینٹ اپلوڈ ہوتا رہے گا اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے ویب سیٹ تو بنا لی اب اس پر مین مسئلہ ہے ٹریفک کیسے آئے گی کیونکہ ٹریفک نہیں آئے گی تو آپ کے یہ ایرز کسی کو شو نہیں ہوں گے اور جب تک کسی کو ایرز ہے کہ ایرز شو نہیں ہوں گے تب تک آپ کو آن لین پیسے نہیں آئیں گے آن لین ڈالرز نہیں آپ کے ایک کونٹ میں آئیں گے کیونکہ ہمارا مین مقصد تو پیسے کمانا ہے ڈالرز کمانا ہے ویب سیٹ کا ہمیں کیا فائدہ ہمیں تو فائدہ ہوگا ڈالرز کا ٹھیک ہے آپ نے اپنی خود کی ویب سیٹ بنا لینی ہے بنانے کے بعد جو مین کام جو مین سیٹنگ آپ نے کرنی ہے اس کے لیے آپ نے اپنے بلاغر کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے جب آپ بلاغر کو اوپن کریں گے کچھ اس طرح کا انٹرفیس یا آپ کے سامنے کوئی اور قسم کا انٹرفیس بھی آئے گا ٹھیک ہے جیسا بھی ہو آپ نے یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پر اوپر آپ کو ادھر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد جو آپ کی ویب سیٹ ہوگی جو آپ نے بنائی ہوئی ہوگی آپ نے اس ویب سیٹ کو اوپن کر لینا ہے اس ویب سیٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے میری یہ سپورٹس نیوز والی ویب سیٹ ہے تو سمپل میں اس پر کلک کر لیتا ہوں اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کر کے آ جانا ہے نیچے ادھر آپ کو ایک اوپشن نظر آئے گا سیٹنگ کا یہ ویب سیٹ بنانے کے بعد کا کام ہے ویب سیٹ بنانے کے بعد کا کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹریفک لینے کے لیے ٹھیک ہے سیٹنگ کے اوپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ سیٹنگ کے اوپشن پر کلک کریں گے نیکسٹ پیج آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا اوپن ہو کر آئے گا ٹھیک ہے ادھر سب سے پہلے یہ ٹائٹل کے نیچے آپ کو ڈسکرپشن لکھا ہوا نظر آئے گا آپ نے ڈسکرپشن کو اوپن کر لینا ہے آپ کے سامنے یہ ڈسکرپشن لکھی ہوئی نہیں نظر آئے گی ٹھیک ہے بالکل اس طرح کا بلینک اوپشن آپ کو نظر آئے گا اس کے لیے آپ نے ڈسکرپشن لکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آجانا ہے سیدھا چیڑ گی پی ٹی میں چیڑ گی پی ٹی میں آ کر آپ نے لکھ دینا ہے تو چیڑ گی پی ٹی ہمیں کچھ اس طرح کے سپورٹس نیوز کے ریلیٹی ڈسکرپشن لکھ کر دے رہے گا اس کے بعد آپ نے چیڑ گی پی ٹی کو بولنا ہے تو چیڑ گی پی ٹی جو ہمیں اوپر ڈسکرپشن اس نے لکھ کر دی ہوئی ہوگی اس کو کنورٹ کر دے گا ہنڈرڈ ورڈز میں آپ نے یہاں سے اس والی ڈسکرپشن کو کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے آجانا ہے دوبارہ بلاؤگر میں اور ادھر آ کر آپ نے ڈسکرپشن میں اس کو کر دینا ہے پیسٹ ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں تک دیکھنا ہے کہ فائیو ہنڈرڈ ورڈز تک صرف آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں جہاں تک آ جائیں آپ نے وہاں تک اس کو سلیکٹ کر کے باقی کے ریموو کر کے اس کو سیف کے نشان پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا بیسٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے آجانا ہے تھوڑا سا نیچے یہاں پر آپ نے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا یہ پرائیویسی ہے اگر یہ آپ کو اس طرح آف ہونا تو آپ نے اس کو اس طرح کر کے آن کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا سمجھ آ گئی ہے یہ ایک دن کا کام ہے یار یہ بار بار کا کام نہیں ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے اس والے option کو بھی یہ آپ کا خود بخود enable ہوگا اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا置ن نیچے آنا ہے تھوڑا سا置ن نیچے آنا ہے scroll down کر کے آپ نے نیچے آتے جانا ہے نیچے آتے جانا ہے ادھر آئے گا آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا میٹا ٹیگز کا اس کو آپ نے اینیبل کر لینا ہے اینیبل کرنے کے بعد دوبارہ ادھر سرچ ڈسکرپشن میں آپ نے وہی والی ڈسکرپشن پیسٹ کر دی رہی ہے جو آپ نے چیڑ گی پی ٹی سے لکھوائی ہوئی ہوگی یا آپ یہاں پر چیڑ گی پی ٹی کو بول سکتے ہیں کہ write some میٹا ٹیگز for my news website on topic sports news تو یہ آپ کے لیے کچھ میٹا ٹیگز لکھ کر دینے گا بلکہ میں آپ کو یہی سیجیسٹ کروں گا کہ آپ نے اوپر والی ڈسکرپشن اس میٹا ٹیگز میں پیسٹ نہیں کرنی بلکہ آپ نے چیڑ گی پی ٹی سے کچھ ٹیگز لکھوا کر وہ یہاں پر پیسٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو بھی سیف کر لینا ہے اس طرح آپ کی جو ویب سیٹ ہے وہ رنگ کرے گی یعنی کہ گوگل میں آئے گی اس کے بعد نیکسٹ کام آپ نے کرنا ہے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے نیچے آ جانا ہے ادھر آپ نے اینیبل کسٹم روبورٹس ڈاٹ ٹی اکس ٹی اس کو اینیبل کر لینا ہے اس کو اینیبل کرنے کے بعد آپ نے یہ دوسرے والا آپشن بھی اینیبل ہوگا اس کو اگر آپ کا ڈسیبل ہو تو اس کو بھی اینیبل کر لینا ہے بیسٹ ہو گیا اس کے بعد آپ آ جاتا ہے ہوم پیج ٹیگز آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے آل کے آپشن پر کلک کرنا ہے اور یہ ایک آپشن آپ کو نظر آئے گا نو ڈی پی اس کو بھی انیبل کر لینا ہے اور انیبل کرنے کے بعد آپ نے سیف کے نشان پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد پوسٹس اینڈ پیج ٹیگز اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر بھی آپ نے آل کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور نو ڈی پی کے بٹن پر اس کو انیبل کر کے سیف کے نشان پر کلک کر دینا ہے بیسٹ ہو گیا ہے کوئی لمبی چوڑی یہاں تک راکٹ سائنس نہیں ہے اب جو کام آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے بڑے دھیان سے دیکھنا اور اس کا implement کرنا ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو بھائی کسی صورت آپ کے بلاغ پر آپ کے ویب سیٹ پر ٹرافک نہیں آئے گی یہ کام کرنے کے بعد آپ کے ویب سیٹ پر آپ کے بلاغ پر گوگل سرچ کے ذریعے ٹرافک آئے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو ایک option نظر آ رہا ہوگا post and page tags کے نیچے گوگل سرچ کنسول کا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو نیکسٹ پیج جو آپ کے سب نے اوپن ہو کر آئے گا اس کا انٹرفیس یہاں پر کچھ اس طرح کا آپ کو دکھائی دے گا ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنی بلاغر کی ویب سیٹ یہاں سے ویو بلاغ پر کلک کر کے اپنی ویب سیٹ کو اوپن کر لینا ہے اور جو آپ کی ویب سیٹ کا ایڈریس ہوگا اس کو کر لینا ہے یہاں سے کوپی کرنے کے بعد دوبارہ سے اسی والے پیج میں آنا ہے اور لیفٹ سائیڈ پر اوپر آپ کو یہ دیکھیں آپشن نظر آئے گا ادھر آپ نے ایرو کے نشان پر کلک کر کے ایڈ پروپرٹی کے نشان پر کلک کرنا ہے اور سیکنڈ یہ جو یو آر ایل پریفکس آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر کلک کر کے آپ نے اپنی ویب سیٹ کے ایڈریس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کانٹینیو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جب آپ کانٹینیو کے بٹن پر کلک کریں گے نیکسٹ پیج آپ کے سامنے اس طرح کا اوپن ہو کر آئے گا ادھر آپ نے go to property کے بٹن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ go to property کے بٹن پر کلک کریں گے نیکسٹ پیج آپ کے سامنے اس طرح کا اوپن ہو کر آ جائے گا ادھر آپ نے جناب سب سے اوپر یہ دیکھیں اوپر آپ نے دوبارہ سے اپنی ویب سائیڈ کا ایڈریس کرنا ہے پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد انٹر کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جب آپ انٹر کے بٹن پر کلک کریں گے نیکسٹ پیج جو آپ کے سامنے اوپن ہو کر آئے گا اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح کا ہوگا ٹھیک ہے ادھر آ رہا ہے URL is not on Google ادھر آپ نے تیسٹ لائیو URL کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے نیکسٹ یہ تھوڑا سا پروسیجر چلے گا تھوڑی سی پروسیسنگ ہوگی اور آپ کی ویب سیٹ جو ہے وہ سکسیسفوری گوگل میں گوگل انڈیکس ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں URL is available to Google بیسٹ ہو گیا ہے اس کے بعد نیکسٹ کام آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ کام آپ نے بیرے بھائی کرنا ہے آپ نے دوبارہ سے آنا ہے بلاغر میں بلاغر میں آنے کے بعد آپ نے آنا ہے پوسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے پوسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی ویب سیٹ پر جتنا بھی کونٹنٹ ہوگا جو آٹیمیٹک اپلوڈ ہو رہا ہوگا یہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا آپ نے باری باری کیا کرنا ہے جو بھی پوسٹ ہوگی جو بھی پوسٹ ہوگی اس کے ساتھ آپ کو شیئر کا بٹن ملے گا آپ نے شیئر کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے کاپی لنک کے بٹن پر کلک کرنا ہے دوبارہ سے آ جانا ہے اس والی ویب سیٹ میں اوپر آ کر آپ نے جناب اپنے اس جو URL کو کاپی کیا ہوا ہوگا پوسٹ کے URL کو اس کو کرنا ہے پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ کرنا ہے انٹر کے بٹن پر کلک جب آپ انٹر کے بٹن پر کلک کریں گے تو دوبارہ سے یہ اسی طرح کا ایک تھوڑا سا پروسیسنگ ہوگی ایک پروسیجر چلے گا اور نیکسٹ پیج جو آپ کے سامنے اوپن ہو کر آئے گا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا ادھر آپ نے دوبارہ سے ٹیسٹ لائی ویوریل کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جب آپ ٹیسٹ لائی ویوریل کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ بھی یعنی کہ پوسٹ جو ہوگی وہ بھی سکسیسفلی آپ کی گوگل میں انڈیکس ہو جائے گی مطلب اگر کوئی آپ کی اس پوسٹ کے ریلیٹڈ کوئی کیورڈ لکھ کر سرچ کرتا ہے کوئی اس نیوز کے ریلیٹڈ لکھ کر سرچ کرتا ہے تو لازمی کہیں نہ کہیں گوگل میں آپ کی پوسٹ بھی شو ہوگی اور اگر وہ اس پر کلک کرتا ہے تو آٹومیٹک آپ کی ویب سیٹ پر ٹریفک آئے گی ٹھیک ہو گیا یہاں تک آپ کو ساری بات کی سمجھ آ گئی ہے کلیئر ہو گیا یہ دیکھیں یو آر ایل اس آبیلیبل تو گوگل اسی طرح آپ نے ساری یہ باری باری جتنی بھی پوسٹ ہوں گی ان کو باری باری یہاں پر انڈیکس کرتے جانا ہے یہ شیئر کے بٹن پر کلک کرنا ہے یو آر ایل کو کاپی کرنا ہے اور اوپر آ کر پیسٹ کر کے انٹر کر کے ٹیسٹ لائیو لائیو ٹیسٹ کے بٹن پر کلک کرتے جانا ہے بیسٹ ہو گیا یہاں تک کسی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے یہ لیفٹ سیٹ پر آپ کو پیجیز کے نیچے ایک آپشن لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا سائٹ میپس کا آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے نیکسٹ پیج آپ کے سب نے اس طرح کا اوپن ہو کر آئے گا ادھر ایڈا نیو سائٹ میپ کے نیچے آپ کو آپ کی ویب سیٹ کا یو آر ایل ایڈریس لکھا ہوا نظر آئے گا تو اس ایڈریس کے آگے آپ نے لکھنا ہے اے ٹی او ایم اے ٹی او ایم ڈاٹ ایکس ایم ایل ٹھیک ہے بڑے دھیان سے یہ لفظ لکھے گا اے ٹی او ایم ڈاٹ ایکس ایم ایل لکھ کر آپ نے سب میٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جب آپ سب میٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ جو سائٹ میپینر یہ بھی آپ کا سکسیس فولی سب میٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں نیچے آپ کا سکسیس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ اتنا سا کام ہے ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ڈیلی اپنی ویب سیٹ کو صبح کو اوپن کر لیں شام کو اوپن کر لیں پوسٹ کے بٹن پر آپ نے آیا کرنا ہے یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد جو بھی آپ کی ویب سیٹ پر نیو پوسٹ آئی ہوئی ہوں گی آپ نے باری باری ان کو شیئر کے بٹن پر کلک کرتے جانا ہے اور سیٹنگ کے بٹن پر جا کر گوگل کنسول میں جا کر یہ سیٹنگ میں جا کر گوگل کنسول بیلے میں جا کر اوپر یہاں پر آپ نے یہ یو آرل انسپیکشن میں جایا کرنا ہے اور ادھر جا کر آپ نے اپنی پوسٹ کو جو ہے وہ انڈیکس کرواتے جانا ہے اس طرح آپ کی جتنی بھی پوسٹ ہوں گی وہ آٹومیٹک گوگل سرچ میں آئیں گی گوگل سرچ میں آئیں گی تو آپ کی میرے بھائی جو نیوز کی ویب سیٹ آپ نے بنائی ہوئی ہوگی اس پر آٹومیٹک ٹریفک آئے گی اس کے علاوہ اور بھی کوشش کیجئے گا کوشش کیجئے گا اپنی ایولی جو پوسٹ ہوں گی ان کے شیئر کے بٹن پر کلک کر کے ان کا یو آرل کاپی کر کے فیس بک وغیرہ کئی جو گروپس ہیں وہاں پر بھی شیئر کیجئے گا وہاں پر بھی آپ کو وہاں سے بھی ٹریفکس ملے گی یعنی کہ جس کیٹیگری کے ریلیٹیڈ آپ کی ویب سیٹ ہے نا اسی کیٹیگری کے ریلیٹیڈ آپ نے پبلک گروپس جوائن کر لینے ہیں جہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تدار میں آپ کو پتہ ہے میمبرز ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کو سکین مانے بہت زیادہ ٹریفک ملے گی تو انشاءاللہ یہ کام کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا خاصا مزہ آئے گا کوئی یہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے روزانہ آپ نے صرف پانچ سے سات منٹ لگا کے اپنی پوسٹس کو جو ہے وہ انڈیکس کیا کرنا ہے کیونکہ باقی کی جو سیٹنگ میں نے ابھی بتائی ہے وہ تو صرف آپ نے ایک دن کام کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا پرابلم بغیرہ بنتی ہے تو مجھ سے ٹیلی گرام پر یا انسٹاگرام پر کونٹیکٹ کر لیجئے گا میں آپ کو ساری بات وہاں پر بتا دوں گا ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیار رکھیے گا